نکلی سکھے بنانے والے ماسٹر مائنڈ کو دلی پولیس نے دھردہ بوچا ہے سویکار لوتھرا نام کا یہ شخص پانچ اور دس روپے کے نکلی سکھوں کی فیکٹری چلاتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کس طرح گروہ چلاتا تھا یہ بھی صاف ہو گیا ہے نکلی سکھے بازار میں بھی موجود ہے لہٰذا ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اصلی نکلی سکھے میں فرق کیسے کریں بازار میں ان دنوں چھٹے کے طور پر دس روپے کے سکھے کا استعمال خوب ہو رہا ہے خریداری کے بعد جب دکاندار کو نوٹ دیے جاتے ہیں اور باقی بچے پیسوں کی واپسی میں دس روپے کا سکھا بھی ان دنوں خوب مل رہا ہے جبکہ پہلے دس روپے کے سکھے بہت ہی کم ملتے تھے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ ہے بازار میں بڑی ماترہ میں پہنچے نکلی سکھے اسی سال اکٹوبر میں نکلی سکھوں کا زخیرہ پکڑا گیا تھا اس وقت پکڑے گئے آروپیوں کے سراغ پر پولیس کو ایک بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہے پانچ اور دس روپے کے نکلی سکھے بنانے والا سپلائر اور نیٹورک کے ماسٹرمائنٹ کو ڈلی پولیس نے اریسٹ کیا ہے پکڑا گیا یہ وہی سویکار لوتھرا ہے جس نے اتر بھارت میں نکلی سکھے بنانے کی یونٹس لگوائی اور نکلی سکھے بنا کر سپلائی کیا اس سلسلے میں اب پولیس کو سویکار کے بڑے بھائی اپکار لوتھرا کی تلاش ہے جو اس راکٹ کا سب سے بڑا نام ہے دراصل نکلی سکھے بنانے کے لیے آئرن شیٹ خریدی جاتی تھی اس شیٹ کو لیت مشین کے ذریعے سکھے کی شیپ میں کاتا جاتا تھا سکھے بنانے میں تامبہ اور ڈائی بھی استعمال کیے جاتے تھے کیمیکل کے ذریعے سکھے پر پولش کی جاتی تھی تاکہ وہ دکھنے میں ایک دم اصلی لگے اس کے بعد سکھے کو بورے میں بھر کر سپلائی کیا جاتا تھا راکٹ میں شامل ایک خاص شخص کار میں نکلی سکھوں کا بورا لے کر ان جگہوں پر پہنچتا تھا جہاں چھٹے کی ضرورت زیادہ ہوتی تھی خاص طور پر ٹول بوٹھوں، سابتاہک بازار، چائے پان کی دکان مولز میں نکلی سکھے سپلائی کیے جاتے تھے چھوٹے رقم ہونے کی وجہ سے لوگ سکھے کی جانچ پڑتان نہیں کرتے تھے لہٰذا ایسی جگہوں پر یہ آسانی سے کھپتے رہے انٹرگیشن میں اس نے اپنے یہ بتایا ہے جو یہ کاؤنٹر فیڈ کوائن بناتے تھے یہ ڈیفرینڈ ٹولز پہ ٹولز پہ جو ویکلی مارکٹس ہوتی ہیں اور مولز میں جہاں پر کوائن کے زیادہ یوز ہوتا ہے جہاں پر فٹکر میں زیادہ گھرداری ہوتی ہے یا چینج دیتے ہیں کسٹمرز کو ان جگہوں پر یہ سپلائی کرتے تھے اور کئی جگہ تو ایسی بھی ہیں جہاں پر یہ ایک ہزار روپے کا کوائن دے رہے ہیں تو یہ گیارہ سو روپے میں بیچتے تھے لہذا کوائن کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اسپیسلی جیسے ٹول پہ پولس کے مطابق پکڑے جانے پر سویکار کے پاس سے سترہ ہزار تین سو روپے کے نکلی سکھے ملے جبکہ اکٹوبر میں پانچ لاکھ پچاسی ہزار کے نکلی سکھے برامت کیے گئے تھے دیش میں اچانک سے دس روپے کے سکھے کے بند ہونے کی افوا پھیلی لوگ سکھا لینے سے منا کرنے لگے آر بی آئے تک جب یہ جانکاری پہنچی تو اس کی طرف سے سخت لہجے میں یہ کہا گیا کی اگر دس روپے کے سکھے کو کوئی لینے سے منا کرتا ہے یا ان کے بند ہونے کی افوا پھیلاتا ہے تو اس پر دیش درو کا مقدمہ درج کیا جائے گا نوٹ بندی کے بعد ایک بار پھر دس روپے کے سکھے بند ہونے کی افوا پیز ہوئی نوٹ ختم ہونے کے بعد بانکوں کی اور سے کہا گیا کی بازار میں مل رہے دس روپے کے سبھی سکھے اصلی ہیں ساتھ ہی اپیل بھی کی گئی کہ لوگ دس روپے کا سکھا چلائیں دھڑلی سے چلے گا نوٹوں کی کمی کے بعد سکھوں کی مانگ بڑھ گئی ایک انمان کے مطابق قریب دس کروڑ کی رقم کے سکھے بانکوں کی چیس برانچ نے جرطہ میں باٹنے کے لیے جاری کیے بانکوں ڈاگھر سے لوگوں کو بڑی ماترہ میں نوٹ کے بدلے سکھے تھمائے گئے حالانکہ نکلی سکھوں کے ماملے بھی سامنے آتے رہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر دس روپے کے اصلی اور نکلی سکھوں میں فرق کیا ہے پہلی پہچان یہ ہے کہ دونوں سکھوں کے اگر ہم وزن کی بات کریں تو دونوں کے وزن میں انتر ہے نکلی سکھا تھوڑا ہلکا ہے اور اصلی سکھا تھوڑا بھاری ہے اب اس کے پہچان کی شروعات کی بات کریں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلی سکھا ہے اور یہ نکلی سکھا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ جو مارکز دیے گئے ہیں یہ دس ہیں وہیں اگر ہم نکلی سکھے کی بات کریں تو اس میں پندرہ مارکس دیے گا اگر ہم بات کریں ڈیٹ اور سن کی تو یہاں پر بھارت اور انڈیا لکھا ہوا ہے اور پیچھے اشوک کی لات بنی ہوئی ہے اس سکھے میں اور اس سکھے کی اگر ہم بات کریں نکلی کی تو نکلی کی سکھے میں سن تو دیا ہی ہوا ہے اشوک کی لات بھی بنی ہوئی ہے بازار میں پھیلے نکلی سکھوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن اصلی نکلی میں فرق کرنے سے اس پریشانی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں ڈلی سے سہیدہ افیفہ کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز پرنی فور نکلی نوٹ ملنے کا سلسلہ آخر کیوں نہیں تھم رہا یہ بڑا سوال ہے نہ صرف نئے نوٹ بلکہ بند کیے جا چکے ہزار اور پاتسو کے نکلی نوٹ بھی برامد ہو رہے ہیں بوپال میں دو یفتیوں کو پرانے پاتسو کے نوٹ کی فوٹو کاپی جمع کرانے کو لے کر پکڑا گیا نوٹ بندی کے بعد سے نکلی نوٹوں کی برامد کی بھی لگاتار ہو رہی ہے دیش کے کئی حصوں میں نکلی نوٹوں کا زخیرہ پکڑا جا چکا ہے اس سلسلے میں کئی لوگ گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں باوجود اس کے یہ سلسلہ تھم نہیں رہا برامد نکلی نوٹوں میں صرف دو ہزار اور پانچ سو کے نئے نوٹ ہی نہیں بلکہ پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ بھی بڑی ماترہ میں ہیں تازہ معاملہ بھوپال کا ہے جہاں پنجاب نیشنل بینک کی شاکھا میں دو یفتیاں پانچ سو روپے کے اکتالیس پرانے نوٹ جمع کرانے پہنچیں نوٹ نکلی ہونے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا بینک مینجر کی شکایت پر پولیس معاملے کی چھانبین میں جھٹ گئی کیشئر کے مطابق یفتیاں نوٹوں کی فوٹو کاپی لے کر بینک پہنچی تھی پانچ سو کے پرانے جو نوٹ ہیں وہ فوٹو ایسٹیٹ تھے پورے ایک ہی نمبر کے آٹھٹ دس دس نوٹ تھے تین چار اس میں نوٹوں کو یوز کیا گیا تو ایسے فورٹی ون نوٹ تھے بیس ہیار پانچ سو کے سامتنگ پورے اپنے کے لئے مطلب فوٹو کاپی تھے تب اس ان کے بیان وغیرہ نہیں ہو پائے ہیں اور ان کے بیان وغیرہ لے لیں پھر ان کے منسہ دیکھیں گے کہ یہ جانبوچ کے گئے تھے ان کی نیت کیا تھی پھر اس کے حساب سے جیسا پایا جائے گا جب ہماری پریوار والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گیارہ جنوری دو ہجار سولہ کو ہی انہوں نے بینک سے رقم پچیس ہجار روپے نکالی تھی جسے ٹیکس بھرنے کے لئے نکالا گیا تھا ساڑھے چار ہجار روپے خرچ ہو گئے تھے اور بیس ہجار پانچ سو روپے بچے تھے اسی رقم کو جمع کرنے بینک پہنچے تھے اب یہ معاملہ تصدیق کا ہے کہ نوٹ نکلی ہے یا اصلی ہے لڑکیوں کی دلیل بینک اور پولس کے گلے نہیں اتر رہی لیکن اگر نوٹ بینک کے ذریعے ان تک پہنچے تو یہ سوال بے حد اہم ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے ہوا خود کیندریہ ویتراج منتری ارچن میکوال نیس ٹونڈی فور کے خاص کارکرم منی منتھن میں کہہ چکے ہیں کہ بینک میں نکلی لوٹ جمع ہو گئے آر بی آئی کے آنکڑے کہہ رہے ہیں 50% کے آس پاس کرنسی چلن میں ہی نہیں تھی تو وہ چلن میں نہیں تھی تو کہاں تھی صاحب وہ بوروں میں بن تھی بخشوں میں بن تھی چلائیں گے اس میں کئی کرنس کئی طرح کا چیزیں جمع ہوئی جیسے ایک جلہ نہیں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں فیک کرنسی بھی جمع ہو گئی ابھی تو ریکنسائل ہو رہے ہیں فکر ہم بتائیں گے آپ کو بعد میں نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد دیج بھر میں بینکوں میں اب تک 90% سے ادھیک پرانے نوٹ واپس آ چکے ہیں جبکہ سرکار کو اس بات کا نمان تھا کہ نوٹ بندی کے بعد قریب 3 لاکھ کروڑ روپے سے ادھیک کی رقم بینکوں میں واپس نہیں آئے کی آٹھ نومبر کے بعد سے دیش کے بینکوں میں اب تک قریب 14 لاکھ کروڑ روپے سے ادھیک کی پرانی کرنسی جمع ہو چکی ہے 30 دسمبر کے بعد بند کیے گئے 1500 روپے کے نوٹ صرف آر بھی